اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میت پر آنسو بہانہ یا نوہ کرنا یا ماتم کرنا کیسا ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں زمانہ جہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تو وہ وسیعت کر کے جاتا کہ چھ مہینے تک یا سال تک یا دو سال تک مجھے رویا جائے اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا اور روئے تو لوگ کہیں گے بھی کہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا معمولی تھا مر گیا لہذا چھ مہینے رونا یا ایک سال تک رونا تاکہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی گزرا ہے مگر اب چھ مہینے تک کون روئے تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں کہ وہ چھ مہینے تک بیٹھ کر روئے اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں اس لیے آنسو بھانا انہیں آسانی سے آتا ہے بس ارادہ کیا اور ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے تو رونے اور رولانے کے لیے عورتوں سے بہتر دوسرا کرائے دار نہیں مل سکتا تھا اس لیے عورتوں کو کرائے پر رکھتے تھے لوگ اور عجرت بھی دیتے تھے کھانا بھی دیتے تھے اور کپڑے بھی دیتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کھا پی رہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کسی نے بھی دیکھا اور کوئی دازیت کے لیے آیا بس وہ فوراں کھیرہ بنا کر بیٹھ گئی اور انہوں نے رہاں رہاں کرنا شروع کر دیا کہ تُو تو پہاڑ تھا تُو تو آفتاب تھا چان تھا اور ایسے رونا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مریض ہوئے یعنی کہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمان بن عوف سعید بن عبی وقاس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر تجریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی بڑی سخت حالت میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدموں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے بطور مایوسی یا حاضرین سے اس تفسار کے دور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو لوگوں نے ارز کیا نہیں حضرت ابھی ختم نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کے آنسو دیکھے تو وہ بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالی آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا کیونکہ اس پر بند کا اختیار اور قابو نہیں ہوتا پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوہا اور ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے اور پڑھنے پر اور دعا واسطہ اقفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے اس لئے موت کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سن کر ان کے گھر کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگیں جو خود ان لوگوں کے حق میں بددعائیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو اس لئے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت لیاب بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کے بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما اور اس کے پسپندگان کی اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضاء الہی اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں ابو سیف اہانگر کے گھر گئے اور یہ ابو سیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر کے شوہر تھے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دائیا کے گھر ہی رہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سابزادے کو اٹھا لیا چوما اور اس کے رخصاروں پر ناک رکھی جیسا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے سابزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیماری میں ہم بھان گئے اس وقت ابراہیم جان دے چکے تھے نزہ کے علم میں تھے اور ان کی اس حالت کو دے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آگئے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نواقفیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتے تحجب سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی یہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی بری حالت نہیں بلکہ یہ شفقت اور دد مندی ہے پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہے اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے یعنی انہا لیلہ وآلہ راجعون اور اے ابراہیم تمہارے جدائی کا ہمیں صدمہ ہے تینکس و وچنگ پلیز سبسکرائی بھائی چینل لائک اور شیئے یہ ویڈیو تینکس